یہ واقعہ سن کر ہر کوئی چونک اٹھے گا کسی درندہ نمہ انسان نے بیس سالہ لڑکی کی قبر کھوٹ کر اس کی میت کو باہر نکالا اور رات کے اندھیرے میں مردہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کر ڈالی جس سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اور قصور پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شیخ برج محالم شک نمبر پینتس پتوکی کے قبرستان میں میں اس ٹائم موجود ہوں یہ قبر ہے مقدس کی جس کی عمر ہے بیس سال اور مقدس کی قبر کے ساتھ ہی جو قبر ہے وہ ہے قبر اس کی والدہ کی اس بچی کو دفنایا گیا فوت ہونے کے بعد اور ٹھیک دوسرے ہی دن دفنانے کے دوسرے دن رات کے پہر میں نامعلوم افراد یہاں پر آئے قبر کو کھوڑا گیا اور لاش کی بے حرمتی کی گئی اس کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے زیادتی کا شبھا ہے اس پر ایف ای آر بھی درچ ہوئی تھانے میں اور جو آپ کو ماجرہ سنایا یہ سارے کا سارا ایف ای آر کا مطن ہے یہ کس قسم کے حالات و واقعات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو قبروں میں بھی لوگوں کی عزتوں کو نہیں چھوڑتے ریپورٹس شواہد تحقیقات اور پولیس کی ساری کے ساری قانونی کاروائی کے بعد یہ بات ثابت ہوگی کہ کس نے اس بچی کے ساتھ بے حرمتی کی اس کی لاش کے ساتھ کس نے بے حرمتی کی ہے علاقہ مکین کیا کہتے ہیں گاؤں والے کیا کہتے ہیں آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بابا جی اسی گاؤں میں رہتے ہیں چوکی دار ہیں بابا جی کیا ہوا تھا کبر کے ساتھ بچی کی کبر کے ساتھ رات میں چاند رات سیتھ رات کوئی آیا ہے تو وہ کئی لائے کے چھڑ گیا ہے تکی پٹی ہیں تو کوری آیا ہے چھوڑا پیا ہے چوش نا سکا ہے کئی چھڑ گیاں نا سکا ہے پٹی سانے سوڑی جی کبر پٹی سی پٹی سانے پھر چھڑ گیاں تو آنو کتاں پتا لگیا اسی وہ کوریاں کے لیاں ہے نا وہ آپ دعا دو مانگر کے لیاں ہے آپ کاردے جی کوریاں وہ کلیاں چیک کیتا ہے کبر پٹی سی کفن بھی سائٹ ترکھیا تھا کبر پٹی سی پولس آئی سی پھر پوچھ بٹھی سی دو دنو بیٹھی بیٹھی سی بیٹھی سی میں دسو ہو کہ بچی دفنائے کنے دن ہوئی سی دفنائے چاند آر میں دفنائے دن تو میں تھوڑے سی ہوئی سی ایک دو دن ہوئی سی بچی فوت کتنا ہوئی سی بابا جی فوت یہ شوگر ساسو شوگر سی شوگر سی شدی ساری جی گی سی چراغ شاہ نی سی بودیر کاٹسی میرے گوان رہن دی مجھے دوسرے دن پتہ چلا ہے یہ جو میسری ہے نا اس نے پہلے کبر بنائی ہے جب جو گاؤں والا کو پتہ لگا چاہتا ہے تو پھر بعد میں نے وہ کبر جو اکھڑی ہوئی سی پتہ نہیں کتنے فیشتہ تو چی میں نے دیکھیں نہیں ہے میں نے سنائی ہے تو آپ ادھر کبرستان میں روزانہ بیٹھتے ہیں یا دیلی میں ادھری بیٹھتا ہوں جب آپ ڈیلی بیٹھتے ہیں پھر آپ کو تو پتہ ہوگا وہ رات کے ٹائم کسی نے وہ کھیڑی ہے نا جن کے ٹائم پر نینے کسی نے وہ کھیڑی ہے اچھا یہ بچوی کو دفنائے کتنے دن ہوئے تھے دو دن جی صرف دو دن ہوئے تھے اور تیسرے دن رات کو یہ ہو گیا تھا اچھا اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ویسے عام روٹین میں لوگوں کا یا کوئی اس قسم کے لوگ کسی کا آنا جانا ہے جو دیکھیں کہ یہ مشکوک لوگ ہیں نہیں پہلے تھے نہیں ہے کبھی آسا جی ایسا کبھی واقعہ پہلے ہوئے ہیں نہیں جی بچی کی تطفین بھی آپ ہی نے کی تھی قبر کھوڑی بھی آپ ہی نے تھی ہاں جی آپ نے بنایا یہ قبر کی اچھا اچھا پھر دوبارہ جب یہ بچی کی قبر کو کھوڑنا اور پھر بے حرمتی کی گئی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے سلاپ اگرہ رکھی ہے ہاں جی اچھا مجھے بتائیں کہ کفن جو ہے اس کو بھی خراب کیا ہوا تھا کفن خراب کیا ہوا ہے کیا کیا ہوا تھا پھاڑا ہوا تھا کیا تھا کفن جو اتارا ہوا تھا جی پورا اتارا ہوا تھا تقریباً تین فیصد اتار کے سائیڈ بھی رکھ دیا تھا جی سائیڈ پہ کیا ہوا ہے اچھا تو میت نظر آ رہی تھی نظر آ رہی ہے پھر اس کو دوبارہ سے کفن پہنایا نہیں نہیں ابھی کچھ بھی نہیں کیا جی ابھی بس قانونی کاروی چل رہی ہے جی ذلفکار علی اسی گاؤں میں رہتے ہیں آپ ہاں جی اچھا کیا ہوا تھا پھر نہیں کامو پہ مطلب کیا کیا رہی کو باعت پ masking بہت کے پرانے کا خرش ہاؤں دیکھا ہوا چھو تیز پر عی осی بیوہ تعیو کیا آیا آدم اکنے مد اکنے گا ناؤیا جو پول آدم سکڑی سی کبر پتی ہو اسی آدم پتی ہو اسی أچھا پتی ناؤیا بگا موتے بعد نہیں پتا موتے ناؤیا سکڑوں جان دیوں تسی کر دینے انہا ہاں مقدس مقدس ہوئے گا پر مائے جان کا جیسا کٹی ہے برج مالم میں یہ قبر کشائی کروا رہے ہیں آج اس کے بعد پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے چار ملزمان سسپیکٹ جو مین ہیں وہ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں شامل تفتیش کی ہوئے ہیں انشاءاللہ ترہا بعد اس پوش مارٹر رپورٹ آئے گی پھر اصل حقیقت سامنے آئے گی انشاءاللہ تفتیش بلکل میریٹر پر ہوگی ایک ٹیم میں نے تشکیل دی ہے پانچ تین احساس ہوگی انسپیکٹر اجاز کی اس کو پر ورکنگ کر رہے ہیں میرے خود بھی میں اس کو پر کڑی نگرانی کر رہا ہوں انشاءاللہ جو جلد ہی یہ مقدمہ یکس ہو جائے گا